مووی کی شروعات میں ہم دو گروپس کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک روپ گیم کے لئے کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے اس گروپ میں ہم کو ایک لڑکی سارا کو دکھاتے ہیں سارا کی وجہ سے اس کا گروپ ہار جاتا ہے اور لیٹ نائٹ کھرانے پر سارا کی ماں بھی اس کو خوب ڈانٹ دی ہے سارا ویسے سارے کام لڑکوں والے کرنا پسند کرتی ہے جیسے کی بیئر پینا سیگریٹ پینا لڑکوں کے ساتھ گھومنا ان کے ساتھ والی بول کھلنا مطلب کہ اس کو لڑکا بننے کا بہت شوق ہے اور اس کی ماں بھی سارا کو تانہ مارتی ہے کہ تم سے اچھا تو میرا ایک لڑکا ہی ہوتا تو کتنا بڑیا ہوتا اور اس لئے سارا بھی لڑکا ہی بننا چاہتی ہے اب ایک دن سارا انٹرنیٹ پر مایسور کے ایک ہاسپیٹل میں اپنا جنڈر چینج کرنے کے لئے اپوائنٹمنٹ بک کر لیتی ہے اس کے بعد سارا اپنا نام چینج کر کے مائک رکھنے کے سوچ لیتی ہے پھر سارا اپنی ماں کو اس ڈیسیزن کے بارے میں بتاتی ہے تو اس کی ماں سارا کو یہ سب کرنے سے روپتی رہتی ہے لیکن سارا اب ان کی بات نہیں مانتی کیونکہ اس نے تو اپنا موڈ بنا لیا ہے سرجری کرانی کا اگلے سین میں ہم مووی کے لیڈ اکٹر انٹونی کو دیکھتے ہیں جو شراب پی کر اپنی بائک چلا رہا ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ شراب پی لینے کے قارن انٹونی اپنی بائک سے پولیس کی کار کو ٹھوکر مار دیتا ہے پولیس اب انٹونی کو پکڑ لیتی ہے لیکن انٹونی کی حالت کو دیکھتے ہوئے ایک کانسٹیبر اس کو چھوڑ دیتا ہے اور انٹونی سے بولتا ہے کہ کل صبح آ کر اپنی بائک لیکر چلے جانا ٹھیک ہے اس کے بعد انٹونی لوج واپس آتا ہے اور اپنے روم میں بیٹھ کر شراب پینے لگ جاتا ہے یہاں میں یہ سمجھ آتا ہے کہ انٹونی ایک شراب ہی ہے اور وہ دن رادر شراب میں ہی دھوت رہتا ہے اگلی دن انٹونی کی گھر میں کام کر رہا ایک لڑکا اس سے بولتا ہے بھئیہ آپ اتنی شراب کی پھیتے ہو آپ اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے انٹونی اس بات کے کوئی جواب نہیں دیتا اور اس لڑکی کو کچھ پینسے اور اپنی بائک کی چابی لے کر بولتا ہے تو میں کام کرو پولیس اسٹریشن سے میری بائک لے کر آؤ اور اس کو اپنے پاس ہی رکھنا ہوں کیونکہ میں گھر جا رہا ہوں اب اس کے بعد انٹونی جب اپنے گھر جا رہا ہوتا ہے تو اس کے بس کی بغل کی سیٹ پر سارا بیٹھی ہوتی ہے سارا انٹونی سے اپنے آپ کو انڈیڈیوز کرتی ہے اور اپنا نام مائک بتاتی ہے اور اس سے بولتی ہے کہ میں مائزور اپنے جنڈر ٹرانسفورمیشن کرنے کے لے جا رہی ہوں اس کے بعد ان کی بس ایک دھاوے پر رکھتی ہے جہاں انٹونی اور سارا ساتھ میں بات کرتے کرتے ڈرنک بھی کرتے ہیں اور پھر سارا انٹونی سے کافی امپریسٹ ہو جاتی ہے کیونکہ اسے انٹونی کی لائف بہت پسند آ رہی ہے سارا کو رکھتا ہے کہ انٹونی کی لائف کیا ماست ہے کہیں بھی جا سکتا ہے گھوم سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے اور اسے کسی کو کوئی جواب دینے کی ضرورت ہے ہی نہیں لیکن سارا کو ہر چیز کی ٹوک ٹوک تھی چاہے وہ کچھ بھی کرے اس کو ہمیشہ ٹوکا جاتا تھا اور اس لئے سارا انٹونی کی لائف اور اس سے کافی امپریسٹ ہو جاتی ہے اب انٹونی واش روم جاتا ہے اور سارا بھی تھوڑی دور پر کھڑی ہوتی ہے واپس نارتی سمیں دونوں دیکھتے ہیں کہ ان کی بس چھوٹ گئی اور اس کے بعد دونوں ایک ہوتیل میں جاتے ہیں جہاں سارا کو دیکھ کر کچھ لڑکی اس کے بارے میں باتیں کرنے لگتے ہیں اور انہی میں سے ایک لڑکا بولتا ہے کہ یہ لڑکی ہے یا لڑکا اور یہ کہہ کر وہ لڑکا وہاں سے واش روم کی اور چلا جاتا ہے ادھر انٹونی بھی سارا سے واش روم کا بہنہ بنا کر وہاں سے جاتا ہے اور ان لڑکوں کو پیٹ دیتا ہے اب سارا اور انٹونی وہاں سے نکل جاتے ہیں اور پھر ایک ٹرک والے سے لفٹ لے کر دونوں مائسور گلے نکل پڑتے ہیں مائسور پہنچنے کے بعد دونوں اپنی اپنی بس پکڑ کر اپنے اپنے راستے چلے جاتے ہیں انٹونی اپنے گھر جا کر اپنی ماں سے ساری کہتا ہے میرا فون سوچ اپ ہو گیا تھا اس لئے میں کال نہیں کر پایا اور پھر یہ کہہ کر وہ اپنے روم میں چلا جاتا ہے اور شناب پیتا ہے نیکس سین میں ہم انٹونی کو اس کے دوستوں کے ساتھ دیکھتے ہیں وہ لوگ جوتی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں ایکچولی جوتی انٹونی کی گل فرینڈ تھی اور دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے لیکن کسی پرابلم کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے سے شادی نہیں کر پائے اس کے بعد جوتی نے کسی اور سے شادی کر لی اور اب وہ نو مہینے کی پریگنینٹ بھی ہے لیکن وہ انٹونی کے ساتھ ایزا فرینڈ بہت اچھی سے بھی حیب کرتی ہے اب یہ دکٹرز کے اکورڈنگ سارا کے میڈیکل پیپرز پر کسی بھی ایک فیملی میمبرز یا ریلیٹیپس یا پھر فرینڈز کے سگنیچر ہونے بہت ضروری ہے لیکن سارا کے پیرنٹس تو سارا کی سرجری کے خلاف تھے اس لئے سارا اپنے ایک فرینڈز سے ہیلپ مانگتی ہے لیکن اس کا فرینڈز کی ہیلپ کرنے سے منا کر دیتا ہے اب سارا انٹونی کے گھر پر جاتی ہے ویسے سارا نے انٹونی کی ڈرائیونگ لائسنس پر انٹونی کے گھر کا ایڈرس دیکھ لیا تھا اس لئے اس کو انٹونی کے گھر کا پتہ ہوتا ہے سارا انٹونی کو اس کی مدد کرنے کے لئے بولتی ہے اور انٹونی بھی مان جاتا ہے پھر انٹونی اور سارا ایک ساتھ انٹونی کی گھر پر رہنے لگتے ہیں انگلے دن سارا جوتی سے ملتی ہے جہاں جوتی سے سارا کو یہ پتہ چلتا ہے کہ انٹونی پہلے ایسا نہیں تھا انٹونی کے فادر کی ڈیتھ کے بعد انٹونی اور اس کی ماں ساتھ میں خوشش سے جی رہے تھے لیکن ایک دن جب انٹونی کی ماں انٹونی کو ایک نئی بائیک گفت کر دی ہے تو انٹونی بائیک کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ اسے ہمیشہ سے وہی بائیک چاہیے تھی اور پھر جب وہ اپنے کالج اس بائیک کو لے کر گیا تو وہاں پر ایک لڑکا ہے انٹونی کی ماں کا مزاگ بنانے لگا اور انٹونی اپنی ماں کے لئے ایک بھی برا شبد نہیں سن سکتا تھا اس کے بعد تو انٹونی اس لڑکی کو خوب پیٹ دیتا ہے اور جب انٹونی کا دوست سینل لڑائی چھڑانے والا ہوتا ہے تو انٹونی اس کو بھی ایک روڈ سے مار دیتا ہے اس کے بعد سینل کے سر سے بہت بلڈ گرنا شروع ہوتا ہے اور وہ زمین پر گر جاتا ہے پھر کچھ لڑکی مل کر اس کو ہسپیٹل بھی لے کے جاتے ہیں اسی بیچ انٹونی کو یہ پتا چلتا ہے کہ اس کی ماں پرنسپل چیمبر میں آئی ہوئی ہے جہاں انٹونی پرنسپل کے آفیس میں ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ پرنسپل انٹونی کی ماں کو بہت بھلا برا بول رہی ہے اور جب انٹونی کی ماں سے برداشت نہیں ہوتا تو وہ رو رو کر بول پڑتی ہے اور یہاں میں یہ سمجھ آتا ہے کہ انٹونی کی ماں ڈم ہے اور اس بات کا ہی وہ لڑکے مزاق بنا رہے تھے انٹونی اپنی ماں کو لے کر وہاں سے نکلنے لگتا ہے تب ہی کچھ لڑکے انٹونی کی بائیک کے سامنے آتے ہیں اور اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن انٹونی کسی طرح سے ان سے بچ کے نکلنے کی بہت کوشش کرتا ہے اور روڈ کی رونگ سائیڈ میں بائیک چلانے لگتا ہے جس کی وجہ سے اس کی بائیک کا ایک کار کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس ایکسیڈنٹ میں انٹونی کی ماں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کے بعد سے انٹونی بہت زیادہ شراب بھی نہیں لگا اور انٹونی کو اس کی ماں اس کی امیجنیشن میں دکھائی دیتی ہے وہ ان سے آن تک کی باتیں بھی کرتا ہے لیکن ریال لائف میں انٹونی کی ماں مر چکی ہے اور اس وجہ سے انٹونی ہر وقت بس مرنے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور وہ یہ بات سارہ سے بھی کئی بار بلچ چکا ہے اب اگلے دن انٹونی سارہ کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا ہے جہاں ڈاکٹر سارہ سے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ایک وک کا ٹائم ہے تم اپنے لیے بے ڈیسیزن پر ایک بار پھر سوچ سکتی ہو کیونکہ ایک بار سرجری سٹارٹ ہو گئی تو اس کے بعد پھر سے تمہیں واپس سارہ نہیں بنایا جا سکتا اب آسپیٹل سے باہر آنے کے بعد انٹونی سارہ سے پہنچتا ہے کہ آخر تم لڑکا کیوں بنا چاہتی ہو جس کے جواب میں سارہ انٹونی کو ایک ریسٹران میں لے کے جاتی ہے جہاں سبھی لڑکی اس کو گھور گھور کر دیکھ رہے ہوتے ہیں سارہ انٹونی سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ مجھے کیسے گھور رہے ہیں پتہ ہے کیوں کیونکہ میں ایک لڑکی ہوں اگر میں لڑکا ہوتی تو کوئی مجھے نہیں دیکھتا یار لڑکوں کو کتنی فریڈم ہوتی ہے وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں گھوم سکتے ہیں ان کے لئے کوئی ٹائم باؤنڈشن نہیں ہوتی اور سب سے ضروری بات وہ کہیں بھی کسی کے ساتھ کبھی بھی ہو سکتے ہیں انہیں پرگننسی یا منسولیشن سیکل کے بارے میں سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی اب اس کے بعد انٹونی کے دوست سینل کو اس کے پاس لے کر آتے ہیں دونوں کی دوستی واپس شروع ہو جاتی ہے اب سبھی کو یہ پتا چلتا ہے کہ جوتی نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنگ دیا ہے سبھی اس کو دیکھنے آسپیٹل جاتے ہیں جہاں انٹونی جوتی کی بیٹی کو دیکھ کر کافی خوش ہوتا ہے سین یہی سے کٹ ہوتا ہے اور اب انٹونی سارا کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے یہاں سارا کی کچھ میڈیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ڈاکٹر انٹونی سے کہتے ہیں مجھے نہیں رکھتا کہ سارا ابھی سرجری کے تیار ہے یہ کہہ کے ڈاکٹر وہاں سے چلے جاتے ہیں اب انٹونی سارا کو لے کر سینل کی مارشل آرٹ انسٹیجوٹ میں آتا ہے جہاں لڑکوں کو مارشل آرٹ سکھائی جاتی ہے سارا بھی ان لڑکوں سے کمپیٹ کرنے کے لئے بولتی ہے لیکن ایک لڑکے سے فائٹ کرنے کے دوران سارا اچھی پرفارمنس دیتی ہے پر لاسٹ میں وہ ہاری جاتی ہے اور اس کو تھوڑی چوٹ بھی آتی ہے اب انٹونی سارا کو وہاں سے لے کر سلا جاتا ہے جہاں دونوں ساتھ میں کچھ ٹائم سپینٹ کرتے ہیں سارا اور انٹونی ایک دوسرے کے اب کافی کاریب آجاتے ہیں اور یہاں سے یہ صاف ہے کہ سارا اور انٹونی ایک دوسرے کو پسند بھی کرنے لگے ہیں لیکن دونوں میں سے کوئی بھی اس بات کو کنفیس نہیں کرتا نیکس سین میں سارا کو پولیس اسٹیشن سے ایک کار آتی ہے جہاں پولیس سے سارا کو یہ پتا چلتا ہے کہ ایک مسنگ کمپلین فائل ہوئی ہے سارا کے اگینسٹ اور یہ کمپلین اس کی ماں نے کی ہے اور سارا کو اب پولیس اسٹیشن آنا ہی پڑے گا سارا جب پولیس اسٹیشن جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے اس کی ماں اور ابراہم پولیس اسٹیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اب یہاں ابراہم جو ہے وہ سارا کے فادر رہی ہے تو کون ہے ابراہم ہم اس کے بارے میں آگے ویڈیو میں جانیں گے اب ابراہم اور سارا کی ماں اسے اپنے ساتھ گھر چلنے کے لئے بولتی ہے لیکن سارا منع کر دیتی ہے کیونکہ وہ ان دونوں کے ساتھ جاننا ہی نہیں جاتی ہے تو پولیس کانسٹیبل ابراہم اور سارا کی ماں سے بولتے ہیں کہ آپ لوگ سارا کے ساتھ زبرستی نہ کریں وہ آپ میچیو رہے ہیں اور اسے اپنے ڈیسیزن خود دینے کا پورا عدی کار ہے پولیس اسٹیشن سے باہر آنے کے بعد سارا اپنے فادر سے ملتی ہے جہاں ہم سارا کی فیملی کی سٹوری کو دیکھتے ہیں سارا اور اس کی فیملی ایک ہیپی فیملی تھی لیکن ایک دن ابراہم وہاں پر آتا ہے ابراہم ایک ٹیکونڈو انسٹرکٹر ہے اور وہ سارا کے سامنے والے گھر پر ہی رینڈ پر رہتا ہے اور وہیں پر وہ ٹیکونڈو کلاسے چلاتے ہیں سارا کے فادر اسے وہ گھر رینڈ پر دے دیتے ہیں لیکن دھیرے دھیرے ابراہم اور سارا کی ماں میں نزدیکہ مرتی جاتی ہے اور دونوں میں افیر شروع ہو جاتا ہے دونوں کی افیر کی بارے میں جاننے کے بعد سارا کے فادر ایک دن اپنا گھر ہی چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں جہاں وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور سارا اپنے فادر کے لئے کافی خوش تھی لیکن ابراہم کی گندی نظر سارا پہ بھی ہوتی ہے اور جب ایک دن ابراہم سارا کے روم میں آتا ہے اور اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے تب سارا اس کو چکمہ دے کر وہاں سے نکل جاتی ہے اور گھر بھی چھوڑ دیتی ہے پریزنٹ میں دکھاتے ہیں تو ابراہم انٹونی کے گھر پر آتا ہے اور سارا کو زبردستی اپنے ساتھ لے کر جانے لگتا ہے جب انٹونی سارا کو چھوڑانے کی کوشش کرتا ہے تو ابراہم اس کو پوری طرح پیٹ دیتا ہے اور سارا کو لے کر وہاں سے نکل پڑتا ہے اپنے گھر واپس آنے کے بعد انٹونی سارا کو اس کے روم میں بند کر دیتا ہے اور سارا کی ماں سے کہتا ہے کہ لڑکیاں گھر میں ہی اچھی لگتی ہے اور اس بات کا سارا کی ماں کے پاس کوئی ثواب ہی نہیں ہوتا اب اگلے دن انٹونی سارا کو چھوڑا کر لے جانے کے لئے اس کے گھر پر آتا ہے جہاں انٹونی اور ابراہم میں خو فائٹ ہوتی ہے لیکن انٹونی سارا کو لے کر کافی ایموشنان ہوتا ہے اس لئے وہ ابراہم کو پوری طرح پیٹ دیتا ہے اور پھر سارا کو لے کر وہاں سے جانے لگتا ہے اس بار تو کمال کے بات ہی ہوتی ہے کہ سارا کی ماں بھی سارا کو نہیں روکتی اور وہاں سے جانے دیتی ہے اور یہاں میں ایسا لگتا ہے جیسے سارا کی ماں کو اپنی غلطی کا احساس ہوئی گیا ہے اب انٹونی کو سارا کی ڈاکٹر کی کول آتی ہے اور وہ بولتے ہیں کہ کل سارا کی سرجری ہے اس کو لے کر تم ہسپیٹل آ جانا ہے جس کے بعد انٹونی دکھی ہو جاتا ہے کیونکہ سرجری کی بعد سارا لڑکا بننے والی ہے مطلب مائک بننے والی ہے اب اگلے دن انٹونی سارا کو لے کر ہسپیٹل آتا ہے اور اسے بولتا ہے کہ یہاں میرا کام ختم ہوا میں اب یہاں سے نکلتا ہوں سارا اس کو روکنا تو چاہتی ہے پر وہ ایسا کر نہیں پائے اور انٹونی وہاں سے چلا جاتا ہے انٹونی کی وہاں سے جانے کے بعد وہ بہت دکھی ہوتا ہے کیونکہ وہ سارا سے پیار کرنے لگا تھا اور سارا کے ساتھ ہر پل گزارے ہوئے اس کو یاد آنے لگ جاتے ہیں یہاں سارا بھی بہت دکھی ہوتی ہے کیونکہ وہ ابھی انٹونی سے پیار کرنے لگی تھی اور اب سارا کنفیوزٹ ہوتی ہے کہ میں جانڈر کو چینج کرواؤں یا پھر رہنے دوں سین یہی سے کٹ ہوتا ہے اور اب ہمیں تین مہنے کے بعد کا سین دکھا جاتا ہے جہاں انٹونی ایک ریڈیو آر جے بن چکا ہے اور وہ اپنا نام انٹونی سے اٹھا کر آر جے مائک رکھ لیتا ہے کیونکہ یہ نام سارا نے اپنے لئے چوز کیا تھا اور سارا کو یہ نام کافی پسند بھی تھا انٹونی ابھی بھی سارا کے ساتھ بتائے ہوئے سارے پل یاد کرتا ہے تب ہی انٹونی کو اس کی ریڈیو سٹیشن کا ایک لڑکا بلانے آتا ہے اور انٹونی سے کہتا ہے کہ آپ سے کوئی ملنے آیا ہے پھر انٹونی جب ریڈیو سٹیشن سے باہر آتا ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ سارا اس سے ملنے آئی ہوئی ہے اور یہ دیکھ کر انٹونی بہت خوش ہو جاتا ہے اب سارا سے انٹونی کو یہ پتا چلتا ہے کہ سارا نے ابھی تک سرجری نہیں کروائی ہے کیونکہ جب اس کا کاؤنسلنگ سیشن ہوا تھا تب ڈاکٹر نے سارا کو یہ بولا تھا کہ جس ریزن کی وجہ سے تم اپنے جنڈر کو چینج کرنا چاہتی ہو وہ کوئی ٹھوس وجہ نہیں ہے اور وہ سب کچھ تو وہ لڑکی رہ کر بھی کر سکتی ہے یہ سب سن کر انٹونی بہت خوش ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سارا نے جو پیار انٹونی کے لئے محسوس کیا تھا وہ سرجری کے بعد ختم ہو سکتا تھا اس لئے اس نے سرجری نہیں کرائی اب انٹونی اور سارا ایک ساتھ خوش ہوتے ہیں اور یہی پر یہ مووی ختم ہوتی ہے